بسم اللہ الرحمن الرحیم گرفتاری کن حکمات پر ہوئی ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت صورتحال کیا ہے ملک کے مختلف شہروں سے کیا اطلاع داری اس کی بھی بات کریں گے اور یہ گرفتاری آج ہوگی عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ گرفتاری آج ہوگی اور یہ عمران خان صاحب کو کہیں سے معلوم ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ یہ نیب کا جو وارنٹ آف ارسٹ ہے گیا تھا اور یہ کس کے نام جاری ہوا ہے پہلے یہ دیکھیں پھر گرفتاری کس نے کیے اس کو دیکھیں گے یہ نیب کا وارنٹ آف ارسٹ ہے اس پہ لکھا ہے کانفیدنشل گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیرو راولپنڈی سیوک سینٹر جی سکس اسلام آباد اس پر دا انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ان کے نام ہیں یہ ٹو دا آئی جی پی پنجاب پولیس ایس ایچو پولیس اسٹیشن نیب لاہور ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی این ایس نیب راولپنڈی وارنٹ آف ارسٹ ویرہز مسٹر امران خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی سین آئی سی نمبر امران خان سب کا شراختی کارڈ نمبر لکھا ہوا اس میں اس کے بعد لکھا ہوا ہے رزیڈنٹ آف خان ہاؤس بانی گالہ اسلام آباد کرنٹ اینڈ دوسرا ایڈرس ہے زمان پارک لاہور پرمننٹ ایس اکیوز آف کمیشن آف دا آفنس آف کرپشن آف کرپٹ پریکٹسز انڈر سیکشن نائن اے آف نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی آرڈیننس نائنٹین 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 نائن تو نیاب کا جو قانون ہے اس کے سیکشن نائن اے کے تحت امران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اس کے وارنٹ جاری ہوئے تھے اب اس میں وارنٹ آف ارس جاری کرنے والے جو چیئرمن نائبے نظیر احمد بٹ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ نظیر احمد بٹ ان کے سگنیچر سی جاری ہوئے تھے اس میں لکھا ہے میں اس ملزم امران خان کی گرفتاری کے آرٹر جاری کرتا ہوں یہ اس کا دوسرا نکتہ ختم ہوا اور تیسرا نکتہ ہے کہ سید اکیوز آفٹر ارسٹ شیل بی پروڈیوز بیفور دا کورٹ آف اتھاریٹیز آف اتھاریزیشن آف اچھے یہ میں کیونکہ اس کو میکسیمائز کر کے پڑھ رہا ہوں بڑھا کر کے اس لیے مجھے اس میں تھوڑی سی پرابلم بڑی ہے ڈیٹینشن فور سچ پیریٹ ایز می بی نیسیسری فور دا فینالیزیشن آف دا انکھوائری سلاش انویسٹگیشن یہ نظیر احمد بڑھ صاحب چیرمن نیب جو ہیں انہوں نے جاری کیا اپنے دستخطوں سے اور اس پر جو تاریخ ہے وہ ہے یکم مائی کی مائی کی پہلی تاریخ کو یہ جاری کیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے نیب کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو بار بار طلب کیا گیا عمران خان صاحب نہیں آئے عمران خان صاحب کو نیب راولپنڈی آفس پہنچا دیا گیا ہے نیب راولپنڈی آفس میں کیا ہوتا ہے یا نیب کے کسی بھی آفس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ اس سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کے آفس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہے سیلز ہیں وہاں ایک عام طور پر لوہے کی چار پائی اور اس کے اوپر ایک عدد بستر گدہ یا میٹریس وہ ڈالا جاتا ہے اور اکیوز جو ہے جو نیب کی انکوائری کا سامنا کرنے والا ہے جو ان کا ملزم ہے وہ اس میں ہوتا ہے اور اسے پھر دن میں ایک بار چہل قدمی کیلئے نکالا جاتا ہے اسے انویسٹیکیشن ٹیم کے سامنے بٹھایا جاتا ہے ایک کرسی پر ادھر ملزم بیٹھتا ہے سامنے تفتیش کرنے والے بیٹھتے ہیں کئی دفعہ کیمرہ لگایا جاتا ہے اور اس کو سوالات دیے جاتے ہیں اس کے کیس سے متعلق ان سے جوابات مانگے جاتے ہیں یہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے یہ جب ہوتا ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ ان ثبوتوں کے حوالے سے ان شواہد کی روشنی میں سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات کی بنیاد پر وہ پھر اپنا چالان پر تیار کرتے ہیں احتساب عدالت میں پیشی ہوتی وہاں سے ریمان وغیرہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان میں ان کو اپنی پروگریس بتائی جاتی ہے یہ نیب کا طریقہ کار ہے عمران خان صاحب نیب راولپنڈی آفس پہنچا دی گئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس میں ہوا یہ کہ ان سی اے نیشنل کرام ایجنسی یوکے انہوں نے کچھ پاکستان میں کرپٹ پریکٹسز سے یوکے بھیجی گئی رقم پکڑی رقم تھی ملک ریاض کی ملک ریاض کا یہ پیسہ پکڑا اور پکڑ کے حکومت پاکستان کو بتایا عمران خان صاحب کی حکومت تھی کابینہ نے خصوصی منظوری کے ساتھ یہ جو پیسہ ہے مخالفین کا یہ الزام ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کو دے دیا کہ وہ سپریم کورٹ میں جو اپنی قسطیں دے رہے ہیں وہاں قسط کے طور پر جمع ہو جائے یہ ہو گیا اور اس کے بدلے عمران خان صاحب کے مخالفین کا اور نیب کا الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سے فائدہ لیا یہ جو زمین ہے یہ زمین لی یہاں یونیورسٹی بن چکی ہے القادر ٹرسٹ کیس اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے یہ ہمارے سامنے اس وقت حقیقت کی صورت میں موجود ہے تو عمران خان صاحب کا کیس یہ ہے اس کے بعد اس وقت ہوا یہ ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے میری ٹیم کی جو میمبر بیٹھے ہوئے ان کو ان کی والدہ کا فون آ چکا ہم سب کو اپنے اپنے گھروں سے فون آ چکے اور اس تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے کہ کہاں ہو دفتر میں رہنا باہرمت نکلنا حالات دیکھنا معلوم کرنا پھر نکلنا سیکیورٹی تمام بڑے شہروں میں ٹھیک ٹھاک بڑھا دی گئی ہے سرکوں پر سیکیورٹی انتظامات بڑھا دی گئے ہیں پاکستان تحریقی انصاف کے کچھ لوگوں سے بھی نہیں بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے براکس پر بلا لیا ہے رابطے شروع کر دی ہیں ہم اس سلسلے میں اپنی لاعمل کا اعلان کریں گے بلوک کر دیا گیا جب یہ گرفتاری ہوئی ہے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب گئے تھے دہشتگردی کی عدالت جیوڈیشل کامپلیکس وہاں پیشی سکون کے ساتھ ہو گئی عام طور پر وہاں پر وارزون جیسی صورتحال ہوتی وہ صورتحال نہیں تھی اس کی بعد عمران خان صاحب یہاں آگئے یہاں عمران خان صاحب جو ہیں گرفتار کر لیے کہ ان کی گاڑی باہر روک دی گئی اور عمران خان صاحب گرفتار کر لیے گئے گرفتاری کے موقع پر عمران خان صاحب کے کچھ ساتھیوں کو زخم بغیر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے مضاہمت کی تھی اور ان کو ہم نے لہو لہن دیکھا ہے کچھ بکلا کو ہم نے لہو لہن دیکھا ہے ان کو بھی مارا پیٹا گیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے فواہ چودی صاحب اور مصر جمشید چیما صاحب اور پاکستان در ایگر صاحب کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا ہے عمران خان صاحب کو ٹورچر کیا گیا ہے ان کو مارا پیٹا گیا ہے گرفتاری کے موقع پر یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اب اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بسٹر جسٹس آمیر فاروق صاحب نے فوری طور پر اب اس کے ہمارے سامنے تفصیلات آئیں گی لیکن طلب کر لیا انہوں نے فوری طور پر آئی جی اسلامباد کو اور آئی جی اسلامباد کو طلب کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں جواب دیجئے اگر یہ نہیں ہوگا تو وزیرازم کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اس سلسلے مندازہ لگایا جا سکتا آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے اسلامباد پولس میں اپنے ترجمان کے ذریعے یہ بتا دیا کہ گرفتاری نائب نے کی ہے گرفتاری ہو گئی ہے صورتحال معمول کے مطابق ہے دفعہ سو چوالیس کا نفاذ ہے کوئی بھی اگر قانون کے خلاف ورزی کرے گا دفعہ سو چوالیس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اسلامباد پولس کی یہی موقف عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت کو بتایا جائے گا کہ یہ صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے نائب بار بار بلا رہا تھا ان کی پیش ہی نہیں ہو رہی تھی اس لیے ہم نے یہ کیا ہے اب اس وقت صورتحال کیا ہے شہباز شریف صاحب کہاں ہیں لندن میں موجود ہیں اپنا قیام انہوں نے اور بڑھا دیا ہے لندن میں وہ میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے چیئرمن نیب ایک لیفٹن جنرل ریٹائیڈ ان کو لگایا گیا اور احکامات تھے کہ یہ کیا جانا ہے لاہور میں افضال کو اثر صاحب ان کو ہٹا دیا گیا اور باقی آفیسرز بچ گئے یہ کہا گیا کہ لاہور میں ضرورت پڑے گی آپریشن کی تو آپ لوگ بھی تیار رہیں جو نئے آئے ان کو احکامات تھے کہ آپ تیار رہیں تو نگران وزیراعالہ سے اوپر یہ کام ہو رہے تھے تو ٹھیک ٹھاک تیاری اس حکومت نے ہر چیز سے نمٹنے کی اپنی طرف سے کی تھی اور اب اس وقت عمران خان صاحب کی اس گرفتاری کے بعد حالات کیا ہوں گے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے عمران خان صاحب ملک کے سب سے مقبول لیڈا نے لوگ رد عمل دیں گے اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے اور جب یہ غم و غصے کا اظہار کیا جائے گا تو یہ سڑکوں پر ہوگا یہ تائر کے جلنے سے لے کر سگنل کے ٹوٹنے تک سب کچھ ہوگا اس میں اور آپ کو یہ کسی بھی صورت ان حالات میں جو معاشی صورتحال ہے ایک اچھا سائن نہیں ہے لیکن حکومت نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں آج صبح بھی انہوں نے کہا تھا ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ آج گرفتار کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ تلات کہیں اندر سے مل گئی تھی یہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے اس لیے صبح انہوں نے کہا تھا کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں ملک سے نہیں جائیں گے میں بہت تعلیہ آپ کو بتا چکا ہوں عمران خان صاحب کو چار آپشن دی گئے تھے ملک سے جانا ان میں ایک آپشن تھا عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ ملک سے نہیں جائیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے بھلے لیکن غلامی میں جانا انہیں قبول نہیں ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں